بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ نے جہاز میں سفر کیا ہو یا نہیں لیکن آپ نے ائر ہوسٹس تو ضرور دیکھی ہوں گی جو دکھنے میں نہائیت خوش شکل کم عمر اور دبلی پتلی ہوتی ہیں اور ان کو دے کر آپ کے ذہن میں ایک حیال ضرور آتا ہوگا کہ ان کی نوکری کتنی آسان اور مزیقی ہے مگر حقیقت میں ان حیالوں سے بلکل مختلف ہے کیونکہ ائر ہوسٹس کو نوکری حاصل کرنے کے لیے سو سو جتن کرنے پڑتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ائر ہوسٹس کی زندگی اور ان کی نوکری کے بارے میں ایسے رازوں سے اگاہ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ثابت ہوں گے ویورز جہاز میں سفر کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ائر ہوسٹس ایسی نہیں ہوتی جس کا وزن بہت بڑا ہوا ہو یا پیٹ نکلا ہوا ہو وہ بلکل فٹ اور سمارٹ نظر آتی ہیں اسی طرح ان کی جلد پر ایک بھی نشان نہیں ہوتا کچھ میک اپ کر کے رکھتی ہیں جبکہ کچھ تو ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے چہرے پر میک اپ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور وہ اصل روپ میں بھی حسین لگتی ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہواتین اتنی فٹ کیسے رہتی ہیں اس حوالے سے انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے جیسا کہ ائر ہوسٹس کو جتنی بھوک ہوتی ہے اس سے ہمیشہ آدھا حصہ کم کھانا کھاتی ہیں یعنی آدھی روٹی کے دو ٹکڑے کر لیں اور پھر اس میں سے ایک پورا اور ایک آدھا حصہ کھاتی ہیں اور یہ صرف اس لیے ایسا کرتی ہیں تاکہ اپنے وزن کو کم رکھ سکیں اسی طرح یہ چائے اور کافی کا استعمال بھی ترک کر دیتی ہیں اور ایسی مزید چیزیں بھی چھوڑ دیتی ہیں جن میں کیفین پایا جاتا ہے جیسا کہ ان کو چوکلیٹ اور کیک وغیرہ کھانے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی لیکن کچھ حاصل موقعوں پر یہ حصہ ضرورت کھا سکتی ہیں ورنہ کیفین تو بلکل بھی استعمال نہیں کرنے دیا جاتا اس کے علاوہ وہ چیز جو ان کو خود کے لیے تکلیفتیں محسوس ہو رہی ہو اس کا استعمال بھی نہیں کرتی جیسے اگر ان کو انڈے سے الرجی ہو تو انڈے کا استعمال بلکل بھی نہیں کرتی بلکہ پروٹین کا دوسرا متبادل لے لیتی ہیں یہ اپنے ساتھ ہمیشہ سنیکس رکھتی ہیں اور جیسے ہی انہیں بھوک لگتی ہے تو اس میں سے تھوڑا سا کھا لیتی ہیں اور ایک نوٹ بک بھی رکھتی ہیں جس میں روزانہ کھانے پینے کی ڈیری فائبر کاربو ہائیڈریٹ اور دگر غزائی اجناس کو درج کر کے جمع کرتی ہیں کہ کتنا ڈائیٹ تناسب ایک دن میں استعمال کیا ہے اور اگر یہ تناسب مقدار سے زیادہ ہو تو اگلے دن کھانے کی مقدار مزید کم کر دیتی ہیں ائر ہوسٹس ہمیشہ پانی زیادہ سے زیادہ پیتی ہیں اور ہر وقت کول ڈرنگ کو تر کر کے پانی کو ترجیح دیتی ہیں یہاں تک کہ یہ اضافی بوک میں بھی پانی کے ساتھ سلاد کا استعمال کرتی ہیں جس میں چکندر، کھیرہ اور سلاد کا پتہ زیادہ کھاتی ہیں اور اگر روٹی کی بات کی جائے تو یہ روٹی مکے کے آٹے کی نہیں بلکہ جو کے آٹے کی استعمال کرتی ہیں جو سب سے جلدی وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے واضح رہے کہ ائر ہوسٹس کے لیے 20 سے 26 سال تک کی عمر کی لڑکیوں کو نوکری کے لیے رکھا جاتا ہے اور ان کا وزن کا درنگت یہ سب کچھ بہت معنی رکھتے ہیں یہی نہیں بلکہ گزشتہ دہائیوں میں تو ائر ہوسٹس کو شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی تاہم اگر کوئی ائر ہوسٹس شادی کا ارادہ رکھتی ہو تو اسے نوکری سے ہاتھ دونے پڑتے یا اسے ہدھی نکال دیا جاتا تھا تاہم اب صورتحال کچھ مختلف ہے آج کے دور میں ائر ہوسٹس کا قد وزن اور شکل وغیرہ تو اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنا کے پہلے تھی مگر اب ان پر شادی کی پابندی نہیں ہوتی اور اب ائر لائن ائر ہوسٹس کو شادی کی اجازت بھی دے دیتی ہیں اور ساتھ ہی انہیں چھٹیاں بھی فرام کرتی ہیں اور چھٹیاں صرف شادی کے لیے ہی نہیں بلکہ شادی کے بعد بچے کی پیدائش کے موقع پر بھی دی جاتی ہیں اور جب تک بچہ چھ ماہ کا نہ ہو جائے تب تک لانگ ٹائم چھٹیاں دی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد عموماً لڑکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے اور جسامت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی انہیں بچوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ دگر گریلوں ذمہ داریاں اور مسائل بھی درپیش ہوتی ہیں اسی لیے ماضی میں شادی شدہ یا پھر شادی کا ارادہ رکھنے والی لڑکیوں کو ائر ہوسٹس بننے کی اجازت حاصل نہیں تھی دوستو دراصل ائر ہوسٹس کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انہیں فلائٹ میں آنے والے مسافروں کی تعداد کا علم بھی رکھنا ہوتا ہے اسی لیے جب یہ آپ کو جہاز میں ویلکم کرتی ہیں تو ہاتھ پیچھے کی جانب باندھ کر ہاتھوں میں کانٹر کی مدد سے تعداد بھی گن رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ویورز کیا آپ کو معلوم ہے کہ ائر ہوسٹس کتنا کما لیتی ہیں یہ تو ضرور آپ جاننا چاہیں گے کیونکہ کسی کی تنہوہ کا معلوم کرنے کا سب کو ہی شوق ہوتا ہے تو جانئے ائر ہوسٹس کی تنہوہ کتنی ہوتی ہیں اب اگر بات کی جائے ہوای جاز میں مسافروں کی حدمات انجام دینے والی ہوگرو ائر ہوسٹس کی تنہوہ کی تو ان کی تنہوہ بھی ان کے کام کی طرح دلکش ہوتی ہیں ایک اندازہ کے مطابق ائر ہوسٹس پانچ لاکھ پچاس ہزار پاکستانی رپے مہانہ کما لیتی ہیں یاد رہے کہ اس شوق میں سب سے زیادہ تنہوہ ائر ٹریفک کنٹرول کی ہوتی ہے جو اوستن سالانہ اکاون ہزار پانچ یعنی تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ پاکستانی رپے کماتے ہیں یعنی مہانہ تقریباً گیارہ لاکھ رپے دراصل یہ دنیا بر میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی نوکریوں میں سے ایک ہے کیونکہ ائر ٹریفک کنٹرول سے زیادہ کمانے والے ڈاکٹرز اور پیٹرولیم انجینئرز ہوتے ہیں اس کے بعد پائلٹس کا نمبر آتا ہے جو سالانہ اوستن تقریباً پونے دس لاکھ پاکستانی روپے مہانہ کماتے ہیں ان کا اس اوست مقدار سے کافی زیادہ کمانے کا امکان بھی موجود ہوتا ہے مثال کے طور پر بریٹش ائر لائن میں پائلٹ کی سالانہ تنہوہ ایک لاکھ چالیس ہزار پون تک بھی ہو سکتی ہے ائر ہوسٹس کو جب کوئی مسافر پسند آ جائے اور وہ اس کے ساتھ رومانوی تلق قائم کرنا چاہتی ہوں تو وہ اپنی دگر ساتھی ائر ہوسٹس کو ایک کورڈ کے ذریعے اس مسافر کے متعلق بتاتی ہیں ابھی حال ہی میں ایک ائر ہوسٹس نے یہ کورڈ پہلی بار دنیا کو بتا دیا ہے ایل جے نامی اس ائر ہوسٹس نے پورڈ کاسٹ کنفیشن آن دا فلائن میں بات کرتے ہوئے ایک راز کا انکشاف کیا ہے کہ جب کسی ائر ہوسٹس کو کوئی مسافر پسند آ جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ہی کھڑی ائر ہوسٹس کو اس طریقے سے اس مسافر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ مسافر کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہی ہوتی ہیں اور مسافر کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں ایل جے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک ائر ہوسٹس دوسری ائر ہوسٹس سے پوچھتی ہے کہ وہ آج رات کیا کھانا پسند کرے گی جواب میں دوسری اس مسافر کی طرف اشارہ کر کے کہے گی کہ آج میں اٹالین کھانا چاہتی ہوں ایل جے نے بتایا کہ اس طریقے سے کوئی بھی ایر ہوسٹلز دوسری سے پوچھ سکتی ہے کہ اسے کسی ایک مسافر میں دلچسپی ہے یا نہیں اس صورت میں وہ دوسری ایر ہوسٹلز سے اس مسافر کے طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھے گی کہ آج رات تم ایٹالین کھانا پسند کرو گی جس کے جواب میں دوسری ایر ہوسٹلز کو اگر وہ مسافر پسند ہے تو وہ ہاں میں جواب دے گی بسورت دگر کہے گی کہ اسے ایٹالین پسند نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مذہورہ مسافر پسند نہیں آیا ایل جے نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ دو بار ہوائی جہاز میں پسند آنے والی مسافر کے ساتھ جنسی تلق قائم کر چکی ہے جہاز میں ایر ہوسٹلز کے کھانے کے لیے ایک الگ سے کیبن موجود ہوتا ہے اور یہ وقت پر ہی کھانا کھاتی ہیں لیکن جہاز میں سوار مسافروں کو ہر وقت کھانا پیش کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں اور مسافروں کے کھانے میں سے یہ کچھ بھی نہیں کھا سکتی اور اگر غلطی سے مسافروں کے کھانے سے کچھ کھا لیں تو ان کو باری جرمانہ جلنے کے ساتھ ساتھ نوکری سے بھی ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے ایسا ہی یہ واقعہ چین کی ایک ایر ہوسٹلز کے ساتھ پیش آیا جس نے جہاز کے زمین پر اترنے سے پنتالیس منٹ قبل ہی مہمانوں کے لذیذ کھانوں کو کھانا شروع کر دیا تاہم بدقسمتی سے مسافروں کا کھانا کھانے والی ایر ہوسٹلز کی بنائی کی ویڈیو کو آن لائن جاری کیے جانے کے بعد اسے اپنی نوکری سے ہاتھ دونا پڑ گیا ایر لائن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ویڈیو میں مسافروں کا کھانا کھانے والی ہاتون انہی کی ملازمہ ہیں جنہوں نے کمپنی کے قوائد و ضوابط کی حلاح ورزی کی جس کی بینا پر انہیں برطرف کر دیا گیا ایک منٹ سے بھی کم ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایر ہوسٹلز مہمانوں کے لیے تیار رکھے کہ کھانے کو کھا کر اپنی بوک مٹا رہی ہے حیال رہے کہ کسی ایر ہوسٹلز کی جانب سے مسافروں کی غذا کھانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں بلکہ اس سے قبل روان برز جولائی میں معروف ایر لائن ایمرٹس کی روس سے دبائی جانے والی ایک پرواز کے دوران بھی ایر ہوسٹلز نے مسافر کا الکول پیا تھا ایر ہوسٹلز کی جانب سے مسافروں کے الکول سے گلاس بر بر کر پینے کی ویڈیو ایک روسی مسافر نے بنانے کے بعد انسٹاگرام پر شیئر کی تھی تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے